دوستو آپ لوگ دے سکتے ہو یہاں پر میں نے بنایا ہے پاورفل انواٹر دوستو یہ بہت زیادہ چھوٹا ہے پوٹیبل ہے اور اس کی پاور بینگ بہت زیادہ بائٹری بیک اپ ہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہو دوستو یہ انواٹر ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر جو ہے ہم یہاں پر بارہ وات کا جو ایڈیلیب لگ ہے آپ دے سکتے ہیں ہم اس کی ساتھ سے جلا سکتے ہیں اس کے اندر لگانے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کے بٹن کو پہلے بند کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر لگا دیں گے اس کے ساتھ دوستو ہم یہاں پر ہمارے پاس ایک چارجر ہے ٹارس لائٹ کا تو اس کو بھی ہمیں اس کے اندر لگا دیں گے سمپلی اس طرح سے اس کے اندر تو اب یہ دو رہے کیا جو کوئی ایک ساتھ چلا پائے گا اور یہ بہت گئی چھوٹا ہے پوٹیبل ہے تو آپ اس کو آسانی سے کہیں پر لے کر جا سکتے ہو یہ بھی چلا دے گا آسانی سے آپ دے تو یہاں پر یہ لائٹ کیلہ ہے یہ یہی جو چارجر کیونکہ دوسطو ابھی بھرسات کا سمجھ اللہ ہے لائٹ کے خاص بھروسہ میں نے اس کو بنایا ہے تو اس لیے دوسطو میں نے اس کو بنایا ہے لائٹ سکتے ہو اس لیے آپ اس کا احتمال گھر میں بھی کر سکتے ہو اس لیے آپ کے لئے آپ کیلئے بہت جب دیکھتے ہیں تو چلیں دوسطو دیکھتے ہیں کس طرح سے بنا گیا ہے کہ ویڈیو اشارت کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ جو سفتے اکھو لیجئے تاکہ جب بھی اس طرح کی ویڈیو بنائیں تو آپ تر اس کو نوٹوں میں پہجئے تو ویڈیو ہو ساکتے ہیں ویڈیو ساکتے ہیں تو دوستو اس والے انیوانٹر کو بنانے کے لئے میرے پاس ہے یہاں پر ایک پرانا چارجر اس کا اگائی جو اس کے اندر کوئی لگا ہوتا ہے یہاں پر ٹراسفرمر کوئی لاب دہتا ہے یہاں پر اس کو بیسکلی نکال لینا ہے لیکن دوستو پرانے جو چارجر آتا ہے اسی کے اندر نکال لگے تب ہی کام کرے گا ورنہ اگر اس سے نکال لگے تو کام نہیں کرنے والا ہے کیونکہ دوستو یہ ڈیجیٹر چارجر ہے اس کے اندر گائیز اس طرح کا جو چھوٹا سا ٹراسفرمر میں ہوتا ہے وہ کام نہیں کرنے والا ہے تو بعد میں اگر آپ لوگ بناو گئے تو کام نہیں کرے گا بعد میں یہی کمنٹ کرو گے کہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے یہ فک فیک ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں دوستو یہ کام ہنڈڈ پرسنٹ کرے گا لیکن آپ کے پاس جتنا زیادہ پرانے جمانے کا چارجر ہو وہی استعمال کرنا جسے میں نے ایک پرانے چارجر سے اس طرح کا ٹراسفرمر کوئی نکال لیا ہے آپ دہتا ہے یہاں پر اس طرح سے آپ بھی نکال سکتے ہیں پرانے جمانے کا جس کے اندر گائی لائٹ لگا ہوتا ہے چارجر کا اس کے اندر نکال لگے تو وہ ہنڈڈ پرسنٹ ورک کرے گا میں نے بھی اسی طرح سے نکالا تھا اس چارجر کے اندر سے اس طرح سے آپ دہتا ہے تو اس کو میں بیسکلی لیے لینا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو میں یہاں پر دوستو یہ آپ کو مارکٹ میں دس روپے کا ایجلی مل جائے گا اور یہاں پر ایک 33 کلوم کا ریجسٹر کا یوز کر رہا ہوں آپ ون کلوم کا یوز کر سکتے ہو یا پھر تین سو تیس کلوم کا ریجسٹر بھی یوز کر سکتے ہو تو میں یہاں پر اس کا استعمال کروں گا بس گئی اتنا ہی ہمیں کمپنٹ کا استعمال کرنا ہے اس والے بیسکلی انوارٹر کو بنانے کیلئے تو آپ لوگ بھی بنا سکتے ہو ایجلی صرف دس روپے کے اندر آسانی سے بن جائے گا دوستو اس کا کن میں نہیں آئے گا تو اس کا وہیں ڈیاگرام آپ کو دے دوں گا جسی ہے دیکھ کر آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہو اس کے کننکشن ویسے پھر بھی ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھیں تو اس والے ٹرانسفرمر کے اندر یہ چھے کوئی ٹوٹلی دیا گیا ہے یہاں پر یہ والا یہ ایک نمبر ہے یہ دو نمبر اور یہ تین نمبر یہ چار نمبر یہ چھے نمبر ٹوٹلی ہے تو یہاں پر جو دو تین نمبر کا سوری جو تین اور چار نمبر کا یہ جو پن ہے اس پر آپ کو ایسی پاور ملنے والا ہے اس پر ہمیں دینا ہے ٹرانسٹر کو سمپل لگ کو لگا دینا ہے بیچ والے پوائنٹ کو اس پر اور اس پر گائز ہمیں اس والے کو سمپل آپس میں جوڑ دینا ہے اس والے کو سمپلی اس والے جو ٹرانجٹر کا دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے اس پر جوڑ دینا ہے تو اس طرح سے کرنا ہے ویسے کہ آپ لوگ ڈائیگرام دیکھو گے آسانی اس سمجھ جاؤ گے تو یہاں پر اس کا ٹرانجٹر جو ہے اس کا connection کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے اور اس کو دوستو ایک انورٹر کے باکس میں فکس کرنے کے لئے میں نے یہاں پر ایک باکس بنا لیا ہے کچھ اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس باکس کا گائز میں پہلے بھی یوز کر چکا ہوں پچھلے ویڈیو میں جب میں نے اس کو بنایا تھا تو ایک جھٹکا مسین بنایا تھا لیکن دوستو وہ جھٹکا مسین ٹھیک نہیں کام کیا تھا کچھ کارونوں کی وجہ سے تو آج کیس بیڈمیار ہم اس کے اندر انورٹر بنانے والے ہیں اس باکس کے اندر یہ والا باکس اسی بیڈیو میں بنا کر دکھایا تھا آپ کو اگر نہیں دیکھا تو لنکنی سے ڈیسکروسن باکس میں ہے جا کر دیکھ سکتے ہو دوستو آپ پھٹا پھٹ سے اس کے اندر فیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے پہلے کننکشن کر لیتے ہیں اس کی حساب سے کرتے ہیں اب دوستو ہمارے ٹرانجسٹر جو ہے بہت جلدی خراب جاتا ہے تو اس لئے ہمیں اس پہ ایک ہیٹسن لگانا پڑے گا اس طرح کے ایلمونیوم کا ورنکہ ہمارے ٹرانجسٹر گرم ہونے کے بعد خراب ہو جائے گا بہت جلدی گرم ہو کے خراب ہو جائے گا اس طرح سے دوستو ہمیں ایک لگ اس طرف کر لینا ہے دوسرا لگ اس طرف کر لینا ہے بس اتنا ہی اس کے اندر کرنا ہے باقی سارا کننکشن آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا ڈائی گرم کی حساب سے تو آپ لوگ سمجھ جاؤ گی دوستو اب ہم اس ٹرانجسٹر کو جھوڑ لیتے ہیں اس والے ٹرانجسٹر کوئل کے ساتھ سمپل جھوڑ لیتے ہیں جو اس کا بیچ والا پوائنٹ ہے سمپل یہاں پر اس طرح پہلے نمبر پین کے ساتھ اس طرح سے سولر کر لینا ہے تو سولر کر لیتے ہیں اس کو اور جو یہ ریجسٹرنس ہے گا اس کو میں سمپل یہاں پر لگانے کے بعد سولر کر لوں گا اس والے پین کے اور اس والے پین کو آپس میں جھوڑ لوں گا اس ریجسٹر کے ثرو تو اس کو کننکشن کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے اب یہاں پر ہمیں آؤٹپٹ کے لئے دو وائر کو نکال لینا ہے جہاں سے ہمیں ایسی پاور ملنے والا ہے سمپل تو اس والے دونوں پین پر ہمیں ملنے والا ہے ایسی پاور تو سمپل اس سے ہمیں سولر کر لیتا ہوں پہلے ہی اس طرح سے میں نے یہاں پر دو وائر نکال لیا ہے یہ دوستو ایسی پاور کا ہے جو کی ہمیں آؤٹپٹ میں ملنے والا ہے تو اس کے اندر ایلیڈ لگائیں گے اب ایک وائر یہاں سے جو اس کا یہ والا پین ہے اس کے بغر والے اس سے اور اس سے جوڑ لیتے ہیں سمپلی تو اس کو میں جوڑوں گا بعد میں ٹرانسٹر لگانے کے بعد تو چلی ٹرانسٹر کو فکس کرتے ہیں پہلے پیسے جیسے صحیح جگہ پر ہمان لیجئے یہاں پر ہمیں ٹرانسٹر کو فکس کرنا ہے تو اس حساب سے فکس کرنا ہوگا کیا آسانی سے فکس ہو جائے یہ اس پر سوپر گروہ لگا دیتے ہیں اس طرح سے دوستو ہم نے یہاں پر اس کو چکا دیا ہے اب اس کے اندر ہمیں فکس کرنا ہے اس والے ٹرانسٹر کو جبو سمپل اس کے اندر ڈال دینا ہے اور یہاں پر لگانے کے بعد اس کو بھی چکا ہی لینا ہے اب اس کا جو کوئل ہے سمپل یہاں سے میں اس پر جوڑ لینا ہے سمپلی وائر میں جوڑنے کے بعد یہاں پر سمپل اے والے وائر میں جوڑ لیتے ہیں اس کا کنیکشن مکمل کرتے چلتے ہیں اس طرح سے یہاں تک اس کا کنیکشن مکمل ہو گیا ہے اب اس والے ٹرانسٹر کو سمپل یہاں سے جوڑ لیں گے ایک وائر یہاں سے نکال لیں گے ایک وائر وہاں سے نکال لیں گے پر سوڑ دینے کے لئے تو اس کا بھی جوڑ لیتے ہیں سمپلی چھوٹا سوائر لے کے کوئی چلے فٹا فٹ سے اس پر بھی جوڑ لیتے ہیں سمپل یہاں سے اس پر جوڑ لیتے ہیں اس پر وائر کو سمپلی یہاں سے اور اس کے وائر کو اپٹنگ کر لیتے ہیں جوڑنے کے بعد اس طرح سے اس کے کنیکشن مکمل ہو گیا دوستو یہاں تک اب اس پر ہمیں آوٹپٹ جو یعنی انپوٹ جو ہمیں وائر کو دینا ہے پاور سپلائی کے لئے اس کو جوڑ لیتے ہیں تو فکس کرنا کے لئے اس پر ایک بیٹری ہولڈر یوز کروں گا تاکہ اس میں بیٹری ہولڈر رہے گا تو یہ سیف رکھے گا اس کو آسانی سے اس طرح سے تو منس والا وائر سمپلی یہاں سے جوڑ لیں گے ٹرانجسٹر پر سمپلی یہاں سے اس طرح سے اس طرح سے جوڑ لینا ہے اور پلس والا جو دوستو یہ والا پوائنٹ ہے اس پر ہمیں بٹن پھر لگانے کے بعد جوڑنا ہے تو بٹن آلے پر سمپلی اس والے وائر کو جوڑ لیتے ہیں اس کا بلیک والا جو وائر ہے یہاں پر حالکہ یہ پلس والا پوائنٹ رہے گا لیکن پھر بھی بلیک والا وائر میں نے جوڑ دیا ہے پہچان کرنے کے لئے تو سمپلی یہاں سے جوڑ لیں گے اس پر تو اس طرح سے جوڑ لیا ہے اب اس کا جو پلس والا یہ والا پوائنٹ بنے گا اس کو ہمیں سمپلی یہاں سے اٹیج کر دینا ہے یہاں پر وائر کو سولڈر کر دینا ہے یا پھر اس پر ہمیں ڈائٹ لی اسی کے وائر کو سولڈر کر دینا ہے تو اس کو بھی جوڑ لیتے ہیں اسی سائٹ میں تو دوستو اتنا تھا اس کا کنکشن کرنا کر دیا ہے آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا ڈائیگرام دوں گا تو آسانی سے آپ لوگ سمجھ جاؤ گے اور یہ 100% وائر کرتا ہے تو یہ والا آپ دو بار بچا ہے یہاں پر سمپلی ایسی پاور کے لئے تو میں اس کو چھیل لیتا ہوں اچھے طریقے سے اور ہولڈر میں لگا جیتا ہوں اب دوستو یہاں تک میرا کنکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے میں نے اس کے اندر لی تھے معنی اٹھا سیسو پچاس تری پونٹ سون وول کا بیٹری اس کے اندر لگا دیا ہے ایک سیل کافی ہے اس کے لئے اس نیوانٹر کے لئے اور اس کا ہولڈر بھی لگا دیا ہے ہولڈر اس لئے لگا ہے دوستو کیونکہ اس کے ایک کمی ہے میں نے اس کے اندر چارجنگ مارڈول نہیں لگا پیا ہے جس کے وجہ سے چارجنگ ہو پائے بار بار اس لئے میں یہاں پر اس کا جو اسکرو لگا رہا ہے آپ سے کھولن کرنے کے بعد تو اس طرح سے آپ سیل بدل بدل کے بھی کام چلا سکتے ہو ورنہ آپ چاہو تو یہاں پر اس میں جگہ دیا ہوا ہے یہاں پر کھا چاکٹا ہوا ہے آپ اس کی جگہ پر چارجنگ مارڈول یا پاور بینک کا مارڈول بھی لگا سکتے ہو ایکسٹرا فیچر جوڑنے کے لئے لیکن میرے پاس ابھی یہ ہے نہیں تو اس لئے میں نہیں لگا رہا ہوں تو خیر اتنا کام ہو گیا دوستو میں اندر کام اس کا جو تھا وہ مکمل ہو چکا ہے تو اب ہمیں جو ہے تو دوستو یہ ابھی جو اس کا ہولڈر ہے یہ تھوڑا سا ہیل لہا ہے تو یعنی کی ادھر سے صحیح فکس نہیں پایا تو اس لئے میں نے اس کو چپکا دینا ہے سپر گڑو سے تو اس طرح سے دوستو میں نے اس کے ہولڈر کو اچھے طریقے چپکا دیا اب یہ ہیلے گا نہیں اس کے اندر آسانی فکس ہو جائے گا یہاں پر میں دو وائر کو یہاں سے دو وائر کو آپس میں نکال لیتا ہوں میں یہاں پر چاہیے تو اس پیچھے سائٹ سے ہم نکال سکتے ہیں لیکن مجھے اس کے بیچ میں ہی چھت کر کے نکالنا ہے کیونکہ ہولڈر بیچ میں ہی لگنے والا ہے بسکرلی تو اس لئے میں چھت کرنا پڑے گا اس کے بیچ میں یہاں پر میں نے اس کے بیچ میں چھت کر دیا ہے اب میں دو وائر کو اس کے اس طرح سے نکال لیتا ہوں اس طرح سے اس کے دو وائر کو نکال لیا ہے سیمپلی یہاں پر اس کو نکالنے کے بعد دیکھ لینا سارا وائر بلکل ٹھیک ہے تو بس ہمیں اس کے وائر کو اچھے طریقے سے چپکا دینا ہے اس پر اس طرح سے فکس کرنے کے بعد دوستو اب اس کا ہولڈر جو ہے یہاں پر یہ لائٹ کا ہولڈر بلو ہے سیمپل اس کے اندر میں اس کو ڈال دینا ہولڈر میں آپ کو پرس مینس دھیان دینے کوئی جو اتنا ہے کیونکہ اے سی پاور میں پرس مینس ایکچول میں ہوتا ہی نہیں ہے کسی میں بھی کوئی بار ڈھوڑ دو اس کو چپکا دینا ہے اس کے ہولڈر کو بھی چپکا دینا ہے اس کو چپکا دینا ہے اس کو چپکا دینا ہے لیکن میں سارے چیزیں چپکا رہا ہوں تو اس لئے میں اس کو چپکا رہا ہوں دوستو فائنل ہمارا انوانٹر بن کے تیار ہو چکا ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یہ کافی ادھا ہے جی لائٹ بیٹ ہے اور کافی ادھا چھوٹا ہے پورٹیبل ہے آپ اس کو کہیں پہ بھی لکھا جا سکتے ہو اگر آپ چاہو تو اس والے جو ہولڈر میں نے لگایا اس کو نکال سکتے ہو اس کے اندر آگے سے لگا سکتے ہو اور آسانی سے اس کو کہیں بھی لکھا جا سکتے ہو یہ تھوڑا سا موچھا دیکھ رہا ہے اس لئے بتا رہا ہوں تو میرے پاس سے یہاں پر سیون موٹ کا ایلی ڈی بلپ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یہ سیون موٹ کا دو سو بیس بلٹ کا ایلی ڈی بلپ تو میں آپ کو اس کو جلا کر دکھاتا ہوں تو میں اس کو سمپل اس کے اندر لگا دوں گا اور اس طرح سے اس طرح سے لگا دیا ہے اب میں آپ کو اس کو جلا کر دکھاتا ہوں کہ یہ کام ہوتا ہے کی نہیں تو یہاں پر اس کا وٹن لگا ہوا ہے میں اس کو دباتا ہوں پر دیکھنا تو یہاں پر دستو آپ دیکھتے ہیں اس کا لائٹ جو ہے کافی تیجلہ اچھے طریقے سے یہاں پر میں اس کو بند کر دیتا ہوں تو اس طرح سے دستو یہ بند کر دیتا ہے اس طرح سے چال ہو ہوتا ہے کل میرے آخر جو سو ہنڈر پرسنٹ ورک کرتا ہے لیکن اگر آپ پوچھتے ہیں یہ ویسواس نہ ہو کہ یہ لائٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں اس کے کچھ الگ چیزیں چلا کر دکھاتا ہوں تاکہ یہ ویسواس کی ایسی پاور ہی بنا رہا ہے تو میں یہاں پر میرے پاس ایک سرکی بوٹ آپ دیکھتے ہیں اس کو میں اس کے وائر کو سمپل اس کے اندر لگا دیتا ہوں اس کے اندر میں لگا دیا ہے اس بار میں لائٹ نہیں لگایا ہے میں اس کے اندر ایک چارجر لگاتا ہوں یہ ہے میرے ٹارس کا چارجر جو کی ہے دو سو بیز ویڈ سے چارج ہوتا ہے ہمارا موبائل کو اور یہ برگے ہوں پر سرکی بستاری پر آپوں کو بوں weak dirty پر ہونا کردا ہوں اس کے اندر آپ دیکھتا ہے دین اگر اس کا اکام کردیا ہے اس کے پارے میں اس کے آدمی میں ہ چکرم ہوں تو میں اس کے لائٹ جو اللہ ہے یہاں پر اجماع ہے میرے ہوں آپ کو بھی اس کے ساعر اللہ کے ساتھ'm پر مرتبخل کردیا ہے اس کے ساعر اللہ یا سا مسزت کے براہ بciónمارتر ہے ہے اچھے طریقے سے تو اس کے جگہ پر اب میں اس کے اندر یہاں پر یہ ہے جیرو پوائنٹ فائی وات کا ایلی ڈی بلٹ جس کو آپ جیرو وات کا ایلی ڈی بلٹ کہتے ہیں جو کی گرین ہوتا ہے کوئی بلو ہوتا ہے کوئی ریڈ ہوتا ہے تو یہ والا بلو والا بیسکلی ہے تو اس کو میں سمپل اس کے وائر کو اس کے اندر ڈال جاتا ہوں بورڈ کے اندر اور پھر دیکھنا آپ لوگ تو دوستو ابھی دیکھ رہے ہیں بٹن چاروں نہیں کیا پہلے سے جلنا شٹارٹ ہو گیا ہے کتنا تیج گائی یہ کرن بنا رہا ہے ایسی پاور تو اب میں بسکلی بٹن کون کرتا ہوں آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یہ جیرو پوائنٹ فائی وات کا لائٹ کتنا اچھے طریقے سے جل آئے بس اس کو ہاتھ منت لگانا ورنہ ایسی پاور آتا ہے کرن لگ سکتا ہے تو اس لئے اس کو غلطی سے بھی ہاتھ منت لگانا آپ دیکھتے ہیں تو دوستو کافی اچھے طریقے سے یہ پاور کام کر رہا ہے بوڈ ہمارا اس کے اندر ہم چارجر کو لگانے تب بھی یہ کام کرے گا اچھے طریقے سے یہاں پر دیکھتے تو یہ کام کر رہا ہے ہندر پرسنٹ اب اس کے اندر اگر ہم ایلی ڈی لگانے تب بھی کام کرے گا کہ جا سکتے ہو کہیں پہ بھی تو آپ لوگ دیسے تو اس کا لکھ کیسے لگ رہا ہے تو آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسے لگا آپ لوگ ویڈی لگا آپ لوگ دیکھتے ہو جی دیکھتے ہو جیدی آپ لوگ رہا ہے تو آپ کو اس کا لکھتے ہو جیدی دیکھتے ہو جیدی